سلام علیکم دوستو کیسے ہیں اچھا دوستو آج میں آپ کو سوزوکی بلینوں کے ریئر بریک شو ڈرم بریک کے ریپلیس کرنے کے حوالے سے بتاؤں گا چینج کرنے کے کیسے چینج گیا جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے چلیں اس کا ٹائر وغیرہ کھول لی ہے ٹائر کھولنے کے بعد اس کے یہاں پر ایک سکروڈرائیور یعنی کہ ایک پیچ لگا ہوا ہے اور یہ پیچ دو پیچ لگو ہیں یہ ہم نے کھولنے اور اس کو ڈرم کو نیچے اتارنے کا سب سے آسان طریقہ کی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کو کھول لیتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ سراخ ہیں بارہ نمبر کے بارہ نمبر کے سراخ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر بارہ نمبر کے سراخ اس میں لگے گے یہ والے بارہ نمبر کے ساکرٹ اس کو ٹائٹ کرنا ہم نے یہاں پر جب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تو ڈرم جو ہے اس کے باہر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے انڈ بریک لازمی نیچے رکھیں انڈ بریک وغیرہ آپ چیک کر لیں دیکھیں دوستو ڈرم کو یہاں پر بلٹ جو لگے تھے بلٹوں کی بادے سے باہر آ گیا ٹھیک ہے تو انہوں نے انڈ بریک کھینج کے اس کے گاڑی کو ڈرائیو کیا تھا اس کو بریک شو ختم ہو گئے تو اس کو ہم آپ نے اس کو دھونا کس کے مدل سے ہے پانی کی مدل سے صرف اور پانی لے کے اس کو آپ نے بلکل دھو لنا ہے اور بریک شو کو آپ دیکھ لیں اس کے کلے بغیرہ ہم اتاریں گے آپ کے سامنے اتاریں گے اس کے سپرم بغیرہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے ضروری ہوتی ہیں کہاں پر لگے ہوتی ہیں اور کیسے لگے ہوتی ہیں یہ دیکھنے اس پر نیچے ایک کو سپنگ بھی لگا ہوئے تو اب اس کو میں کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی کھولوں گا یہ بات یاد رکھیں یہ یہ والی جو پتری ہے اس طرح کی یہ کلک بنا ہوئے یہ لگے گی ہینڈ بریک والی پٹی کی سائیڈ پہ اس کو کھول لیتا ہوں ابھی جوڑ کب لگائیں گے تو آپ کو ساتھ میں ہم سمجھائیں گے اس کے کاموں کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے یہ آنس احتیاط کریں تاکہ یہ بریک آئل یہاں سے نہ گرے اب دیکھیں ہند بریک کی جو یہ پٹی نکالنے کی ضرورت ہے یہ کیسے نکالیں گے ہم دیکھیں پلاس کی مدد سے اس کو یہاں سے ایسے ڈال کر پلاس کو سپرنگ کو پیچھے کھینج کے ایسے روکیں گے پٹی کو آسانی سے نکالیں گے سپرنگ کو چھوڑیں گے یہ نکل جائے گا ٹھیک ہے اس کو نکالنے کے بارے اس کی جلنگلاق بغیرہ ہے پہلے اس کو ہم دھو لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے تو دوستو جیسے کہ اس کے بریک شو ہم نے اس کی کھول دیئے تھے اس کی بریک شو کی جو پٹی ہوتی ہے ہند بریک کی دیکھیں اس کو ہم نے نکال لی ہے اس کی یہ لاک لے گئی ہے یہ لاک میں نکال لوں گا ٹھیک ہے پچکس کی نگت سے اس کو ہم نے کھول دیا اس بریک شو کے میں سائیڈ پر رکھ دوں گا ٹھیک ہے اب دوسرا بریک شو ہمیں بٹھاؤں گا اس کو یہاں پر ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لاک واپس یہاں پر ڈال دوں گا ہم نے بریک شو لگانے اس کو ہند بریک کو واپس یہاں پر پکڑیں گے ہم نے بریک شو لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اور نیچے اس جگہ سے لگا کہ ٹھیک ہے ایسے اس کی جو یہ والا اس کا کلپ ہے یہ کلپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پٹیس سائیڈ میں لگے ہوئی ہے سائیڈ میں لگے گا اور ایسے اس کے بعد اس کی یہ جو اس کا ایجسٹر ہے اس کو ہم لگائیں گے اس کے لگانے کے لیے آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ چھوٹا سراہ ہے سپرنگ دیکھیں اس کی یہ جگہ ہم نے یہاں پر ٹکا دینی ہے اور یہ دیکھیں ایسے اب یہ یہاں پر بیٹھ گیا ٹھیک ہے اب ایک سائیڈ والا بریکشو ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے اس کی پٹی بھی لگا دیا ہے یہ ان بریک وغیرہ بھی لگ گئی ہے اب دوسری سائیڈ والا بریکشو ہم نے لگانا ہے تو دوسری سائیڈ والا بریکشو کو آپ اور سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا دیکھیں اس کو سراہ میں اس کی یہ جگہ ڈال کے لاغ کارٹرس کے آگے سے اور وہ یہاں نیچے بھی اس کی جگہ بنی ہوئی ہے کارٹرس کے آگے سے یہاں پر یہ آگا اس کے بعد ہم اس کے پہلے یہ لگا دیں گے ٹھیک ہے لاغ اس کی لاغ لگانے کے لیے اس کے اوپر سے دبانا پڑے گا ایسے پلاس کے مدد سے اس کو ہم نے ایسے گھما دینے تاکہ یہ اپنے لاغ میں چلی جائے اس کے بعد اس کا ہم نے سپرنگ ڈالنا سپرنگ ڈالنے کا سب سے آسان طریقہ کی ایوجی میں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں برس کا یہ سراہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی اس کا یہ والا سراہ ہے اگر میں آپ کو دیکھا سکوں یہ دیکھیں یہاں بھائی ایسے جیسے میں اس کو دبا کے نیچے کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ آرام سے آپ کے پاس اس طرح کی ایک تار ہونی چاہیے تار نمہ ایک پتلی سے تاکہ آپ آسانی سے ڈال سکیں اور اس کے بعد ہم اس کا یہ والا نیچے والا سپرنگ یہ ایسے ڈال جائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر اور یہاں سے اس کو یہاں پر آسانی کے ساتھ ایسے ڈال دیں گے تو بریکشوپ کو اندر کی طرف رکھنا ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ جگہ اندر ہو یہاں پر کارٹر بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے نیچے کرو یہ دیکھیں یہاں سے اندر ہو ٹھیک ہے اوپر کرنے جیسے کہ اس بریکشوپ آپ دیکھیں مکمل ہو گیا ہے اب ایک طریقہ ایک بات آپ کو اور سمجھانی لازمی ہے اس کے جو اس کو برابر کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ یہاں سے اجسٹ ہے اب میں ڈرم کو اوپر چڑھاتا ہوں اگر آپ کا ڈرم اوپر نہ چڑھے تو آپ نے ڈرم اس کا ڈاؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اوپر نہیں چڑھ رہا اس کو آپ نے برابر رکھنا ہے اس میں ڈرم چڑھا رہا ہوں تو ڈرم نہیں چڑھ رہا اب ڈرم اوپر اگر اس کے لیے جسٹ ہم نے کہاں سے ڈاؤن کرنا ہے یہاں سے آپ نے جسٹ اس کا ڈاؤن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والا اس کا جسٹ اس کو میں ایسے دباؤں گا اور ایسے اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا جسٹ اوپر بھی آتا ہے اور نیچے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس جگہ سے اگر بہت زیادہ نیچے ہو جائے بریک نیچے چلی جائے انڈ بریک نیچے چلے جائے تو آپ اس کو تھوڑا سے اوپر واپس کرنا ہے اب اس کا میں ڈرم پھر سے چڑھا کرنا ہوں ابھی بھی اس کا ڈرم تھوڑا سخت چڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا میں جسٹ کو اور نیچے کی طرف کروں گا اور آگئے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو میں ایسے ابھی بہت زیادہ ہو گیا لیکن میں تھوڑا سا اس کو واپس کروں گا اوپر کی طرف اب میں بریک شیو کو برابر کر لیتا ہوں اب میں اس کا ڈرم تبارہ سے اب ڈرم اس کو آسانی کے ساتھ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ بہت زیادہ فری ہو تو آپ نے جسٹ کو تھوڑا سا واپس کر لینا ہے امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھا گی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شیئر ضرور کریں